السلام ورحمت اللہ سیر کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کون ہے میرے ساتھ بھائی سیر عزوان قادر نام ہے جی عزوان بھائی کہاں سے کال کیا ہے سیر میں نے کینیڈا سے واجی 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 کنیڈا کہاں سے ٹورانٹو سیر سکار برو ٹورانٹو ٹورانٹو اوکی جناب ایرئیتس ہیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں سیر اللہ کا احسان ہے صرف میرے کچھ questions تھے اگر آپ کی اجازت ہو بسم اللہ صرف پہلا question میرا یہ تھا جس طرح جو non-muslims ہیں جو اسلام نہیں قبول کرتے تو وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے وہ اس کی تفسیر ہے ٹھیک ہے نا تفسیر ہے اس کی اگر ان پر حجت تمام ہوا ہے تو وہ جہنم جائیں گے اگر حجت تمام نہیں ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا ٹھیک ہے نا بہتر ہے سیر اور اسی سے related کہ جس طرح ایک non-muslim ہے لیکن مثلا وہ ڈاکٹر ہیں یا بہت سارے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں ان کی جان بچاتے ہیں تو ان کا بھی معاملہ آپ اسی طرح کہیں گے کہ اللہ پاک کہاں ہوگا تو اگر وہ انکار اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی گناہ اپنی جگہ ہے نا اگر اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے اور بدی کرو گے وہ بھی دیکھو گے اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا اور ایک برا کام کرتا ہے تو اس کا بھی وہ نہیں جاتا جو کافر اچھے کام کرتے ہیں جو کافر اچھے کام کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ جو کفر کا گناہ ہے یہ جو انکار کا گناہ ہے جہد کا گناہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے کا گناہ ہے یہ اس کو جو ہے اس کو مٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا وہ میزان ترازو ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا ٹھیک ہے نا بہت بہتر صرف قرآن کی سورہ الاراف ورس 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لیے بنائی ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں آراف میں قرآن اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں کون سے آیا ورس 179 اگر میں غلط نہیں ہوں آراف 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَذْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ نہیں بولا کہ اکثریت بہت سارے بہت سارے جن و انس کو ہم نے جہنم کے لیے خلق کیا لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ان کے دل ہیں لیکن یہ اس دل کے ساتھ سمجھتے ہیں نہیں ان کے آنکھیں ہیں اس آنکھوں کے حق کو نہیں دیکھتے ان کے آنکھان ہیں لیکن بات کو نہیں سنتے جو آپ نے کہا کہ اکثریت کو بولا اکثریت نہیں ہے اس میں بہت سارے ہیں اس میں بہت سارے یہ مجاریٹی کو نہیں شو کرتا نہیں نہیں مجاریٹی کے بات نہیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے کا مطلب اکثریت نہیں ہے پاکستان میں دیکھیں بہت سارے چور ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے نا مجاریٹی چور تو نہیں یا مجاریٹی چور ہے پاکستان نہیں نہیں مجاریٹی چور ہے یہ مثال اب نے غلط دیا کیوں کہ پاکستان میں جتنے افسر ہیں وہ تو مجاریٹی چور ہے ٹھیک ہے پولیس افسر جتنے مجاریٹی چور وزیرات ہیں مجاریٹی چور ہے مثال کوئی اور دیتے ہیں پاکستان میں دیکھیں بہت سارے کیا ہیں بہت سارے کرسچنز ہیں لیکن کرسچنز کے اکثریت تو نہیں ہے جیس اچھا سر میرا اگلا قویسٹن ہے یہ جو کچھ لوگ قرآن سے نیومرالوجی کا علم نکالتے ہیں نہیں نہیں وہ ایسے رہو وہ بکواس ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا بیس نمبر میں کسی چیز سے ملتا ہے تو آپ کو قرآن میں بیس نمبر کہیں کہیں سے تو آپ نکالیں گے اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے نمبر بیس کو کہیں قرآن سے دکھا دینا تو مجھے بہت سارے آیات ملیں گے بیس نمبر پر پھر میں کہہ دوں اس کا مراد یہ ہے اللہ کا ارادہ یہی اللہ نے یہ کہا وہ ایک ایسی چیز ہے ایسے بنامتی چیز ہے اور اس میں سے غلط معانی بھی آپ نکال سکتے ہیں جو قرآن کا مخالف ہو نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نمبر کے حساب سے میں کوئی غلط وہ بھی آگے پیچھے کر کے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس میں نمبر پندرہ یا نمبر سولہ حروف کے حساب سے کوئی چیز بھی بنا سکتے ہیں بہتر ہے اسی سے ریلیٹڈ جو لوگ ایسٹرالوجی سے پریڈکشنز کرتے ہیں یہ حلال ہے یا یہ فربیڈن ہے یہ ہے کہ ان کے بعد کا اعتباد اہلی بھائی تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی اعتماد نہیں ہے صحیح ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ ان کی سب باتیں غلط ہیں یہ سہر بھی نہیں ہے نا یہ ایسٹرالوجی یہ سہر نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے جادو حرام ہے لیکن یہ ان کے باتوں کا ترسٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں بہت دفعہ ان کے باتوں کا غلط مفہوم نہیں کہتے ہیں یہ کوئی جیس پریڈیکٹ کرتے ہیں غلطی کہتے ہیں ان کے باتوں پر کوئی اعتباعت نہیں ہے بہتر ہے سر سر آپ کے انگلیس چینل پر ابھی تک کوئی اپ ڈیٹس نہیں آئیں اور اسی کے حوالے سے ایک ڈینیل حقیقہ جو ایک انگلیس کے بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں وہ اہل تشریح سے سنی میں کنورٹ ہوئے ان سے اگر کبھی آپ ڈیبیٹ رکھ سکیں اور آپ کے ڈینیل حقیقہ جو سر یو ایس کے ہیں ایران سے آئے ہیں سر بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں اور جی سر مجھے نہیں معلوم بہرحال بہت سارے ہوتے ہیں فرانی ہوتے ہیں وہ وہ ایرانی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیعہ سے ہو گئے وہ شیعہ نہیں ہوتے ہیں ایران میں مخالفین بھی بہت ہوتے ہیں وہ ایف سے جھوٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیعہ سے ہو گئے ایرانیوں میں آپ کو پتہ ہے ایرانیوں میں بہت سارے ایتیسٹ ہیں بہت سارے دین کے دشمن ہیں اور جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایران والوں کے لئے بہت پیسے خرش کرتا ہے بہت زیادہ یعنی ایران میں ایرانی چینلز کے لئے جو دین کے مخالف ہوں بہت ان کو پیسے ملتے ہیں اس شخص کو نہیں جانتا بہرحال وہ پاکستانی علماء سے زیادہ عالب نہیں ہیں ٹھیک ہے نا انگلیش والے ان کو اتنا نہیں آتا جتنا ٹکڑا آپ کے پاکستانی علماء ہیں یہ تو انگلیش والے سپیکنگ والی نوجوان ہیں بچاروں کو کیا تھا اور یہ لوگ جب ہم انگلیش میں جاتے ہیں تو یہ سب باغ جاتے ہیں آگے کوئی نہیں آتا ہم نے ان کو بہت دفعہ دعوت دی ہے انگلیش سپیکنگ جو علماء ہیں جو سکالرز ہیں جو ڈیبیٹرز ہیں کوئی سامنے نہیں آتا وعدہ کرتے ہیں پر باغ جاتے ہیں ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ کے چینل انگلیش چینل پہ اپ ڈیٹس نہیں آ رہی آ گیا میں کرنا چاہتا ہوں میری بڑی تمنا ہے کہ میں انگلیش میں ریگولر پروگرام کروں لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ میں یہاں پر کیونکہ کام دیکھیں وہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بہت سکاری چیزوں میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں نا ہمارے جو پروگرامز اردو وغیرہ فارسی وغیرہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور پھر ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہیں کہ پھر ہم مزید پروگرامز کریں تو اگر میرے پاس مین پاور ہوتا ہے کہ میرے پاس دو تین ایمپلائیز مزید ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دو تین ایمپلائیز ہوتے ہیں جن کو میں تنخواہ دینوں تو ان سے کام نکالوں تو پھر یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسان اگر وہ خود کرے اس میں ٹائم لگتا ہے ٹیکنیکل کامز ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن اگر انسان کے پاس کارندے ہوں تو آپ ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ آپ تمہیں یہ کرو پھر انسان کا اپنا ٹائم بچ جاتا ہے نا پھر انسان کا اپنا ٹائم جب کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کسی اور چیز میں ڈال سکتے ہیں تو مشکل یہ ہے فیلہ حال سر یہ جس طرح انجینئر علی مرزا صاحب ہیں بیٹ نہیں کرتے اپنے عقائد کا دفاع نہیں کرتے تو یہ کل کو اللہ پاک کے سامنے کس طرح سے اپنے عقائد کا دفاع کریں گے کتنی بڑی تمہیں فالوئنگ دی تھی اور تم بلکل بلکل وہ کم از کم کہہ دے نا کہ میرے کچھ باتیں جو باتیں غلط ہیں اس کو چیلنج کرو بلکل سر وہ بھی منافقت کر رہا ہے کہ اس کی کچھ باتیں صحیح ہیں جو باتیں غلط ہیں اس کو تم آگے کہہ دو بہت آسان ہے کہ بھئی آپ نے یہ دس باتیں بولیں اس میں سے پانچ کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا جو پانچ غلط ہیں اس میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں باتیں غلط ہیں اس بنا پر غلط ہیں اس پر جواب نہیں دیتا تو یہ یہ بات ہے نا دیکھیں باطل جو ہے نا باطل کا بطلان بہت واضح ہوتا ہے اور باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ابھی دنیا میں کیا کریں گے آخرت میں کیا کریں گے بلکل بات آپ کی صحیح ہے جو انسان انسان کے پاس عذر نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی حجت تمام کر دیتا ہے اللہ تعالی حق کو واضح کر دیتا ہے اور جو انسان کے پاس زندگی بھی محدود ہے کچھ سال ہیں ہم دنیا میں ہیں پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا پھر قیامت ہے پھر مرنا ہے پھر قبر ہے پھر قیامت ہے پھر حساب ہے پھر کتاب ہے پھر جنت ہے پھر نار ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے جو لوگ بھئی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے نا ان کے پاس کوئی لوجیکل ریشنل جواب کسی نہیں یہ پتہ نہیں کان سے آگیا بھئی دوسرے آدمی کو دے دیا اب بیج میں آگیا بھئی پڑ گیا تو بہرحال جو آدمی اس طرح کرتا ہے نا عباد الرحمن صاحب اب وپس آگئے اب عباد الرحمن صاحب کنٹینیو کریں لیل ٹین لگا دیں بھئی لائٹ نہیں ہے تو عرض یہ ہے کہ انسان اگر حق کو نہیں مانتا تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے یہ ہے نہیں دیکھیں گناہ کا راستہ انکار کا راستہ یہ اس کی کوئی ریشنل ایکسپلینیشن نہیں ہے یعنی اس کی کوئی منطقی توجیح نہیں ہے جو شایث من صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا اس کے لئے ثابت پی ہو چکا ہے نہیں مانتا لازمی بات ہے وہ بہت ہی ملعون آدمی ہے وہ بہت ہی بدبخت آدمی ہے جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے زلالت کے راستے پہ جاتا ہے وہ اس کا کام منطقی ہے ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں میں مثلا ہم اور آپ کبھی نماز کوئی نہیں پڑھتا ابھی رمضان کے روزہ نہ رکھے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہے اس کا کوئی عذر ہے کوئی عذر نہیں ہے کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کا کوئی بانہ نہیں یعنی بالکل بالکل کیا ہے غیر منطقی خسارے والی بات عاقل انسان ہے اسے کام کرنا ہی غلط ہے سوچنا ہی غلط ہے کہ انسان ہے اسے کام کرے ٹھیک ہے نا حق کی مخالفت سوچنا ہی غلط ہے